ماسٹر سیریز بارہ بجے سے چلتی ہے اور سام کو سات بجے چیلنجر سیریز چلتی ہے دونوں سیریز لائیب کلاسز ہیں اور یہ بھی تمہیں معلوم ہے کہ چیلنجر سیریز آپ کو نیٹ کے لیے چپٹر وائز کھڑا کرتی ہے اور ماسٹر سیریز آپ کو نیٹ کے اندر ٹاپ ٹونٹی کے اندر پہنچاتی ہے یا پہنچائے گی اب اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کوشنز کی پرٹس کیسا کر رہے ہو پرٹس کوشن کی پرٹس اگر جو جست آپ کر رہے ہو تو ہنڈیڈ پرسنٹ آپ بہت اچھی سکور کی طرف جا رہے ہو اور اگر پرٹس کم کر رہے ہو تو اس کے بارے میں پھر ہم کچھ نہیں کہیں گے آگے خود آپ بہت زیادہ سمجھدار ہو کہ اگر جو ہم پرٹس کریں گے تو کیا پریڈام اس کے ہوں گے تو جتنی زیادہ آپ محنت کر لوگے پرٹس کر لوگے اتنا زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا تو ویڈیو کو اپنے اپنے گروپ میں سیئر کر لیجئے اگر نئے کنڈیڈیٹ ہیں تو چینل کو لائک کر لیجئے سبکرائب کر لیجئے ویل آئیکان پریس کر لیجئے تو چلیے آج کا پہلا کوشن سب سے پہلا کوشن آج شروع کرنے جا رہے ہیں سب سے پہلا کوشن ہے ہارمو انڈوکرائن سسٹم اور نروس سسٹم انٹیگریٹیو سسٹم ہے یا انٹرڈیپنڈنٹ انٹرگریٹیو سسٹم ہے یا انٹرڈیپنڈنٹ نروس سسٹم اور انڈوکرائن سسٹم انٹیگریٹیو سسٹم ہے یا انٹرڈیپنڈنٹ اورل کوشن کی میں بات کر رہا ہوں نروس سسٹم اور انڈوکرائن سسٹم اور انٹیگریٹیو سسٹم اور انٹرڈیپنڈنٹ سسٹم ابھی تک کسی کا جواب نہیں آیا ہے نروس سسٹم اور انڈوکرائن سسٹم اور انٹیگریٹیو سسٹم اور انٹرڈیپنڈنٹ سسٹم ابھی تک کسی کا جواب نہیں آیا ہے چلیے اب دو منٹ بعد اورل کوشن کرتے ہیں سب سے پہلے ہم کرنے جانا ہے کوشنز وائٹ بولڈ کی طرف آپ کو دیکھنا ہے پہلا کوشن برانچہ بیالوجی ویڈیلس بیالوجی دیکھتے ہیں کس کا آپسن آتا ہے صحیح اور سب سے پہلے جواب کس کا صحیح آتا ہے جرانٹولوجی دیکھتے ہیں کس کا جواب سب سے پہلے آتا ہے اچھا پہلے والے کوشنز کا انٹیگریٹیو سسٹم صحیح بات ہے انٹرڈیپینڈنٹ نویتہ غلط انسر ہے پہلے والے کوشنز کا انسر غلط ہے نویتہ تمہارا غلط ہو گیا ہے اوہ دہیس کا صحیح ہے انٹیگریٹیو سسٹم چلیے ہاں تو اس کا کوشنز دیکھا جائے کیا ہوگا کوشن نوبر ون برانچہ بائیلو جیوز ڈیلز ویدہ اسٹیڈی آب دہ پروسس آب ایجنگ کارڈ یوگیتہ دوے کا انسر آ چکا ہے اس نیحل کا انسر آ چکا ہے باقی لوگوں کے ابھی انسر نہیں آئے ہیں کوشن نوبر ون کا کیول ابھی تک دو لوگوں کے انسر آئے ہیں اور صحیح بھی ہے جیرانٹولوجی ایجنگ کی سٹیڈی سائنس کی جس برانچ کے انترگرد کی جاتی ہے اس برانچ کو کیا کہتے ہیں جیرانٹولوجی کہتے ہیں نیس کوشن ہے ملینین پروٹیکٹ ملینین ہم کو کس سے پروٹیکٹ کرتا ہے پہلا اپسن ہے الٹر وائلیٹ ریس دوسرا ہے ایکس ریس تیسرا ہے ویجبل ریس اور تیسرا ہے چوتھا ہے انفراریٹ ریس دیکھتے ہیں ملینین ہم کو کس سے پروٹیکٹ کرتا ہے سب سے پہلے جواب آیا ہے نیتا چوپڑا کا الٹر وائلیٹ ریس اس کے بعد اسنیحل کا اس کے بعد یوگتا کا نویتا کا اور رجنی اچھا لطا ان سبھی کا جواب مونہ ناغر حسن ان سبھی کا جواب آیا ہے کہ ملینین جو ہے وہ الٹر وائلیٹ ریس کی ریس سے ہماری باڈی کو پروٹیکٹ کرتا ہے اچھا رجنی تم اڑ جا ہو ٹھیک ہے اچھا تم ساتھ چھی ہو ممی کا نام ہے تو دیکھا جائے کیا ہوتا ہے الٹر وائلیٹ ریس صحیح ہے تو کوششن نمبر ٹو کوششن نمبر ٹو کا فرسٹ اپسن صحیح ہے بالکل صحیح ہے کوششن نمبر ٹھری کی طرح بڑھتے ہیں دہ بک دہ اورجن آپ لائف واس ریٹن بائی اورجن آپ لائف بک کس نے ریٹن کی ہے پہلا ہے فوکس دوسرا اوپرین تیسا ہے ڈاروین نیس چھے پاسچر بار بار سمجھایا ہے ارفہ حسن ارفہ حسن یہ آودھے ایسی گلتی تم سے امید نہیں ہے نویتہ تم سے امید نہیں تھی یہ گلتی تم کروگی اورجن آپ لائف بک اوپرین کی ہے آودھے اس گلت ہو گیا ہے نویتہ گلت انسر ہو گیا ہے اورجن آپ لائف بک کس کی ہے اوپرین کی ہے اور اورجن آپ اس پیسیس بک جو ہے وہ ڈاروین کی ہے دھیان رکھنا ہم نے کنفیوجن کے لیے ہی یہ کوششن بھی دیا تھا اور اس کوششن میں اچھے چھے سٹوڈینٹ فس چکے ہیں اور بہت سارے اچھے سٹوڈینٹ نہیں بھی فسے ہیں تو اورجن آپ لائف بک کس کی ہے اوپرین کی ہے دھیان رکھنا ہے ڈاروین کی نہیں ہوتی ہے اور یہ اوڈیش جلدباجی میں قدم تم نے لگایا ہے اس لئے جلدباجی اپنے کو نہیں کرنا ہے حسن ارپہ حسن سو سمجھ کے انسر لگایا کرو کوششن نمبر تین کا سیکنڈ انسر سہی ہے کوششن نمبر چار کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں which are the following gas was absent on primitive earth primitive earth پر کونسی gas absent تھی پہلا اپنے آکسیجن دوسرا اپنے میتھین تیسا اپنے co2 اور پھورت اپنے امونیا جین کا انسر آیا ہے یوگتہ کا انسر آیا ہے بہت لوگوں کا انسر آیا ہے اور سب سے پہلے انسر تو کس نے دیا ہے اور جانے دیا ہے اس کے بعد نیتہ نے اس کے بعد اس نہل نے اس کے بعد جین نے اس کے بعد یوگتہ نے ان سبھی لوگوں نے جواب دیا ہے اور صحیح انسر دیا ہے تو تمہیں یاد رکھنا ہے primitive atmosphere کیسا تھا reducing تھا اور اس میں آکسیجن option تھی یہ question کئی بار پوچھا جاتا ہے کہ primitive atmosphere کیسا تھا یا یہ بھی پوچھ سکتے ہیں at the time of origin of life atmosphere کیسا تھا تو reducing تھا and absence of oxygen oxygen absent تھی تو یاد رکھنا ہے تو question number 4 کا first answer سہی ہے question number 5 the protein cover up virus is called virus کے protein cover کو کیا کہتے ہیں پہلا option capsid دوسرا option varium تیسرا option varioid اور چوتھا option virusoid دیکھتے ہیں کس کا جواب صحیح آتا ہے ساتھی نے سب سے پہلے جواب دیا ہے ساتھی کا جواب ہے capsid اس کے بعد میں عوضیس نے جواب دیا اس نے حل نے جواب دیا نیتا چوپڑا نے اور ارجا نے اس سبھی لوگوں نے جواب دیا ہے capsid یوگیتہ دوے کا بھی answer سہی ہے تو capsid کہا جاتا ہے تو question number 5 کا first answer سہی ہے question number 6 nucleic acid present in viruses is virus میں nucleic acid پہا جاتا ہے پہلا option ڈی ای نے دوسرا اپسن آرینے تیسا اپسن ڈی ای نے آر آرینے نیسٹ اپسن نن آب دیس اور صحیح جواب کس نے دیا ہے سب سے پہلے اس نے حل نے دیا ہے تمہیں یاد رکھنا ہے سبھی نے answer صحیح دیا ہے وائرس میں یا تو ڈی ای نے ملے گا یا آرینے ملتا ہے دونوں ایک ساتھ کبھی نہیں پائے جاتے ہیں اوہ دیس صحیح answer ہے مولا صحیح answer یوگتہ صحیح answer دی ای نے میں یا تو آرینے ملے گا یا ڈی ای نے ملے گا دونوں ایک ساتھ کبھی نہیں پائے جاتے ہیں question نمبر seven parallelism parallelism is پہلا option ہے adoptive divergence دوسرا option adoptive divergence of widely separated species تیس option adoptive convergence widely different species اور پورت option ہے adoptive convergence of closely related group تمہارے سامنے option آ چکے ہیں پھر سے ہم پڑھے دے رہے ہیں parallelism is پہلا option adoptive divergence دوسرا option adoptive divergence of widely separated species third option adoptive convergence of widely different species اور fourth option adoptive convergence of closely related group däkھتے ہیں کس کا answer सहی آتا ہے answer تو self اور شرف ایک candidate کا سہی ہے وہ ہے Arfa حسن نے پھورت answer لگایا ہے نیتا چوپڑا کا بھی answer آیا ہے اور پھورت ہی option بھی سہی ہے تو تمہیں یاد رکھنا یہ question آ سکتا ہے نیت میں اس نیحل پانڈے نے بھی ایسا تو نہیں میرا answer سننے کے بعد تم لوگ answer دیتے ہو answer جلدی دیا کرو تو یہ parallelism پوچھا جا سکتا ہے تو parallelism کیا ہوتا ہے adoptive convergence closely related group اس کا answer فور صحیح ہے question number 7 کا answer فور صحیح ہے بھول نہ مت question number 8 کی طرف بڑھتے ہیں which of the following statement is correct کون सा statement correct ہے white bold میں آپ پڑھتے رہنا دیکھتے رہنا کون सा statement correct ہے پہلا option ہے homo erectus is the ancestor of man دوسرا option ہے astralopithecus is the real ancestor of modern man third option ہے neanderthal man is the direct ancestor of homo sapiens اور fourth option ہے cromagnon man fossils has been found in اپھوپیا اپھوپیا سہی نیتا چوپڑا نے جواب دیا ہے یوگتا کا جواب آ چکا ہے نویتا کا جواب آ چکا ہے رجنی کا مطلب ارجا کا جواب آ چکا ہے مونا کا جواب آیا ہے ارجا کو سویم اپنے پر بشواص نہیں تھا اس لئے انہوں نے اپنے انسر کو واپس لیا اور ابھی کسی کا انسر نہیں آیا ہے انسر پلیز جلدی دیجئے ہم بھی آگے بڑھیں چلی نویتا ان سب کے انسر صحیح ہیں آیا ہے بیٹیا ہم اور دیکھ لیں بتا دیں ابھی چلیے کوششن ابھی بتا دیں گے ہاں تو کوششن نمبر اس کا تھرڈ آپ سن صحیح ہے کوششن نمبر ایٹ کا تھرڈ آپ سن صحیح ہے تھرڈ کیا ہے نیانڈر تھل is the direct ancestor of homo sapiens اگر نیانڈر تھل کی جگہ پر crew magnan ہوتا تو جیادہ بیٹر answer ہوتا لیکن crew magnan نہیں دیا ہے اس لئے نیر تھل والا ہم select کر رہے ہیں تو کوششن نمبر ایٹ کا تھرڈ answer صحیح ہے کوششن نمبر نائن the term systematics was coined by پہلا option ہے coplant دوسرا option ہے d candol تیس option ہے ernest hekel اور fourth option ہے carolus linious سبھی کا answer آیا ہے linious تو carolus linious سہی answer ہے جن لوگوں نے جواب دیا ہے سب کے answer صحیح ہے carolus linious کاشما ماندوی نے بھی کہا carolus linious ماندوی بہت دیر میں آئی linious صحیح answer ہے question number 10 کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں the organism separated by geographical barriers are terms مطب question number 10 آپ دیکھ white board کے اوپر the organism separated by geographical barriers are termed پہلا آپ سندیا گیا ہے سب link دوسرا آپ سندیا گیا ہے الو پیٹرک تیسر آپ سندیا گیا نیو پیٹرک فورت آپ سندیا گیا ہے سم پیٹرک دیکھتے ہیں کس کا answer صحیح آتا ہے question number 10 question پوچھنے جا رہے ہیں کچھ question اب oral پوچھنے جا رہے ہیں hormones are non nutrients chemicals are nutrients chemicals hormones are non nutrients chemicals ہوتے ہیں hormone کیسے ہیں بتائیے hormones are non nutrients chemicals are nutrients chemicals کیسے ہوتے ہیں very good سب سے پہلے ارجا نے جواب دیا پھر اس نے نیہل نے دیا پھر نبیتہ نے دیا non nutrients chemicals ہوتے ہیں ہارمول act as اگلا question ہارمول act as intracellular messenger یا intracellular messenger ہارمول act as intracellular messenger یا intracellular messenger intracellular messenger یا intracellular messenger مولان اگر تمہارا انسر غلط ہے ارجا کا صحیح ہے نبیتہ کا صحیح ہے نیتہ کا صحیح ہے اس نیہل کا صحیح ہے یوگتہ کا صحیح ہے تو مولان اگر تمہارا انسر غلط ہو گیا ہے intracellular messenger نہیں ہوتے ہیں ماندوی بلکل صحیح answer یوگتہ بلکل صحیح answer intercellular messenger ہوتے ہیں ہارمون یہ باتیں تمہیں یاد رکھنا ہے intercellular chemical messenger ہوتے ہیں اگلا ہارمون ہارمون ان ان گروپ کو کیا کہتے ہیں اب ایک وال تین لوگوں کا answer آیا ہے نبیتہ کیا بلکل کون کون سا آرگین سویم بنا لیتا ہے رکھا گیا ہے تو یوگلینا پلانٹ اور انیمل کی بیس کا connecting link کہلاتا ہے تو question number 12 کا third option سہی ہے question number 13 کی طرف اپن بڑھیں اس سائیڈ میں آپ آئی which type of cells are capable of giving rise to other type of cells other type of sponge کون سی cell میں یہ capacity پائی جاتی ہے کہ وہ دوسرے پرکار کے sponge کا formation بھی کر دیں یا دوسرے sponge کا formation کر دیں پہلا option ہے colon sites دوسرہ آپ سن ہے پینیک سائیڈ تیس آپ سن ہے آرکی سائیڈ اور پھورت آپ سن ہے تیس سائیڈ دیکھتے کس کا جواب آتا ہے سائی کون سی cells پرکار کے sponge کا formation بھی کر دیں تو سب سے پہلے جواب دیا ہے حسن نے اس کے بعد نیتہ نے اس نیحل نے مولا نے اور جا اور ماندوی نے اور سرکار ان سبھی نے دیا ہیں اور سبھی کا کہنا ہے ایک بات اور تمہیں بتا دیں اگر کسی سل میں یہ پرپرٹی پائی گئی ہے کہ وہ ڈبلپ ہو کر کے ایک نئے پرکار کے آرگینزم کا formation کر دیتا ہے تب ایسی سل کو کیا کہتے ہیں ایمبرانک سل کہتے ہیں یا ٹوٹی پوٹین سل کہتے ہیں تو یہ ٹوٹی پوٹین سل سل آرکیو سیٹس بلکل سبھی کا جواب ہے آرکیو سائٹ بلکل ہنڈی پرسن سہی ہے تو کوششن نمبر تھرٹین کا تھرڈ آنسر ہنڈی پرسن سہی ہے کوششن نمبر چودہ باڑی کروٹی آف ہائیڈرا ایس ہائیڈرا کے اندر کون سی باڑی کروٹی پائی جاتی ہے پہلا اپسن ہے بلاسٹو سل دوسر اپسن ہے سی لوم تیس اپسن ہے سی لینٹر نیسٹ ہے ہائیڈرا سل کون سی کوششن نمبر چودہ کا دیکھئے کیا دیتے ہو جواب دیکھتے ہیں کیا دیتے ہو جواب تم لوگ سب سے پہلے جواب تو آیا ہے عرفہ حسن کا اس کے بعد اس نے الپانڈے کا اس کے بعد مونا نیتا نویتا یوگتا ان سارے لوگوں نے جواب دیا بھی ہے اور اب جواب آگیا ہے ماندوی ان سارے لوگوں نے جواب دیا بھی ہے اور صحیح جواب بھی دیا ہے تو ہائیڈرا کے اندر سل انٹران کیوٹی پہ جاتی ہے ہائیڈرو سل تو ایک ڈیجیز ہے بیماری ہے کیوٹی نہیں ہے ہم نے کنفیوز کرنے کے لئے ہائیڈرو سل دیا تھا تو کوششن نمبر پورٹین کا تھرڈ انسر سہی ہے کوششن نمبر پیفٹین پہلا آپشن ہے پرون دوسرا آپشن ہے پلین ایریا تیسرا آپشن ہے سلور فیس اور پورت آپشن ہے ہائیڈرا دیکھتے کس کا جواب آتا ہے سہی کوششن سارے بہت امپورٹنٹ بیری بیری امپورٹنٹ سب سے پہلا جواب رجنی کا ہے نیتا کا ہے ارپا حسن کا ہے مونان نگر کا ہے نبیتہ اسنہل یوگتہ سب ہی نے کہا ہے پلین ایریا تو مجبوری میں اور سرکار کا بھی ایکس کریٹی آرگن سکو سو ہوتے ہیں فلیم سل سو ہوتے ہیں پلین ایریا جو ہے پلیٹی ہیل بینتیز کا آرگن ہے تو اس کا اینسر سیکنڈ ہی سہی ہے کوششن نمبر سیسٹین میں آئی ایریا بیلونگ ٹو دا سیم کلاس اپ آف فلیم پہلا اپشن دوسرا اپشن ہے بیٹ پیجن ویل تھرڈ اپشن ہے ویل سارک کنگارو اور پھورت اپشن ہے سپائیڈر اسکورپیون اور ٹکس دیکھتے ہیں کس کا جواب سہی آتا ہے کوششن نمبر سولہ کوششن نمبر سولہ میں سب سے پہلے جواب دیا ہے اس نیحل اس کے بعد مونا اس کے بعد ارجا یوگتہ نویتہ اتنے لوگوں نے جواب دیا ہے اور آفشن دیا ہے پھورت اور پھورت آفشن صحیح بھی ہے یہ سارے ایک اہی فائلم کے ہیں سپائیڈر اسکورپیون اور ٹکس یہ سب کلاس انسیکٹا کے انترگت آتے ہیں اور ان میں فور پیئر لیکس پائے جاتے ہیں چاہے وہ سپائیڈر ہو چاہے وہ اسکورپیون ہو چاہے وہ ٹکس ہو فور پیئر لیکس پائے جاتے ہیں تو یہ کس کلاس کا ہے فائلم آرث پوڈا کے کلاس ایک نیڈا کے میمبر ہیں تو کوششن نمبر سسٹین کا فورت انسر سہی ہے کوششن نمبر سسٹین کا فورت انسر سہی ہے بلکل سہی ہے اگلا کوششن اورل ہم پوچھنے جا رہے ہیں اورل کوششن پوچھنے جا رہے ہیں بتائیے ہائپو تھلمس سے انہیویٹنگ ہارمون کون سا سکریٹ ہوتا ہے ہائپو تھلمس سے انہیویٹنگ ہارمون کون سا سکریٹ ہوتا ہے انہیویٹنگ ہارمون سکریٹ پرام ہائپو تھلمس ہائپو تھلمس سے انہیویٹنگ ہارمون کون سا سکریٹ ہوتا ہے اس نے ہل پانڈے تمہارا انسر غلط ہے اس نے ہل انسر غلط ہے نacăبتہ اورجہ نیتہ ماندوی ان لوگوں کی انسار صحیح ہ ہیں سومیٹ آ یوگیتہ دوے ان لوگوں کی انسار صحیح ہے سومیٹوئی سٹیٹین انہیویٹنگ ہارمون سیکریٹیٹ پھرام ہائیپو تھلماس محمیٹوئی سٹیٹین انہیویٹنگ ہارمون سیکریٹیٹ پھرام ہائیپو تھلماس صحیح بات ہے ان لوگوں کا اگلا کوشن یہ ہے یہ سومیٹو اسٹیٹن ہاربون کس کے سیکریشن کو روکتا ہے کس کے سیکریشن کو انہیبیٹ کرتا ہے سومیٹو اسٹیٹن ہاربون انہیبیٹ سیکریشن آف کس کے سیکریشن کو روکتا ہے دیکھتے ہیں کس کا جواب صحیح ہے بیری گوٹ سومیٹو اسٹیٹن ہاربون آرفا حسن کا نئی اورجا کا جواب آیا ہے نبیتا کا جواب آیا ہے نیتا کا جواب آیا ہے اس ماندوی کا جواب آیا ہے اس نیحل کا جواب آیا ہے مونا کا جواب آیا ہے اور آرفا حسن کا جواب آیا ہے گروتھ ہاربون اور صحیح بات ہے سومائٹو سٹیٹن ہاربون گروت ہاربون کے سیکریشن کو کیا کرتا ہے روکتا ہے گروت ہاربون کے سیکریشن کو روکتا ہے اگلی بات یہ ہے جس سکیوٹی کے اندر برین میں پیٹیوٹی گلینڈ پائی جاتی ہے اس سکیوٹی کا نام کیا ہے برین کے اندر پیٹیوٹی گلینڈ جس سکیوٹی کے اندر پائی جاتی ہے اس سکیوٹی کا نام کیا ہے برین کے اندر پیٹیوٹی گلینٹ جس کیوٹی کے اندر لوکیٹیڈ ہوتی ہے آمار ہلو کیسے ہو بھائی بیری گوٹ صحیح ہے سیلا ٹرسی کا کیوٹی برین کے اندر جس کیوٹی کے اندر پیٹیوٹی گلینٹ پائی جاتی ہے اس گلینٹ کو کیا کہتے ہیں سیلا ٹرسی کا کیوٹی یوگیتہ دوبے بلکل صحیح جواب ہے مونا بلکل صحیح جواب ہے بلکل ہنڈیٹ پرسنٹ صحیح جواب ہے اگلا کوششن تمہارا یہ ہے نیس کوششن انٹیریر لوپ اور پیٹیوٹی گلینٹ پیٹیوٹی گلینٹ کے انٹیریر لوپ سے کتنے ہارمون سیکریٹ ہوتے ہیں پیٹیوٹی گلینٹ کے انٹیریر لوپ سے کتنے ہارمون سیکریٹ ہوتے ہیں ہارمون سیکریٹڈ فرم انٹیریر لوپ اور پیٹیوٹی گلینٹ انٹیریر لوپ اور پیٹیوٹی گلینٹ اس نے حل تمہارا جواب غلط ہے انٹیریر پٹیوٹی لوب سے چھ ہاربون سیکریٹ ہوتے ہیں سکس ہاربون سیکریٹ ہوتے ہیں امر تمہارا انسر غلط ہے امر تمہارا انسر غلط ہے چھ ہاربون سیکریٹ ہوتے ہیں سکس ہاربون سیکریٹ ہوتے ہیں تو انٹیریر پٹیوٹی لوب سے سکس ہاربون سکریٹ ہوتے ہیں اور ایک ہاربون جو سنگل ہوتا ہے وہ پارس یا میڈل لوب سے سکریٹ ہوتا ہے میڈل لوب سے سکریٹ ہوتا ہے یہ باتیں تمہیں یاد رکھنی پڑیں گی اگلا کوششن یہ ہے پورٹل سرکلیشن پورٹل سرکلیشن بتائیے کس میں پائے جاتا ہے انٹیریر پٹیوٹی لوب میں یا میڈل لوب میں یا پوسٹیریر پٹیوٹی لوب میں پورٹل سسٹم فاؤنڈ ان انٹیریر پٹیوٹی لوب میڈل لوب پوسٹیریر پٹیوٹی لوب دو لوگوں کے جو آپ آئے ہیں دیکھتے ہیں صحیح آتے ہیں یا غلط ہیں یا تو چیک کرنے کے بعد پتا لگے گا اور سبھی کے جواب آ چکے ہیں انٹیریر لوب کسی کا بھی دوسرا جواب نہیں آیا ہے تو ہم کو بھی ماننا پڑے گا انٹیریر پٹیوٹی لوب میں پورٹل سسٹم پائے جاتا ہے انٹیریر پٹیوٹی لوب میں پورٹل سسٹم پائے جاتا ہے برکل صحیح جواب ہے آگلا کوششن وائٹ بورڈ کی طرف آپ کو بڑھنا ہوگا وائٹ بورڈ کی طرف آپ چلتے ہیں کوششن ہے ہاو مینی آپ دیس ڈیجیس لائک ٹریکوما نیمونیا ڈینگو کارڑا ملیریہ یلو فیور ایلیفنٹائچس آر ٹرانسمیٹیٹ بائی ماسکیوٹو پہلا آپس نے دو دو ساپسن چھے تیس ساپسن تین اور چوتھ ساپسن چار مطب یہ ڈیجیس دی گئی ہیں ان میں سے کتنی ڈیجیس ایسی ہیں جو ماسکیوٹو کے دورہ پھیلتی ہیں آپ جرا دماغ لگائیے اور بتائیے ان ڈیجیس میں سے کون کون ساپسن ایسی ڈیجیس ہوں گی جو ماسکیوٹو کے دورہ پھیلتی ہیں اور وہی نام دیا ہے پہلا آپسن کے وال دو ڈیجیس دوسرا آپسن چھے ڈیجیس تیسرا آپسن تین ڈیجیس اور چوتھا آپسن فور ڈیجیس آپ قائدے سے سوچئے بچا دیئے سمجھئے اور دیجئے انسر دیکھتے ہیں کس کا انسر صحیح آ رہا ہے بیری گوٹ بیری گوٹ بیری گوٹ طبیعت خوش کر دیا سب ہی نے کہا ہے چار ڈیجیس ایسی ہیں جو ماسکیوٹو کے دورہ پھیلتی ہیں ٹرانسمنٹ ہوتی ہیں بلکل صحیح جواب ہے ان میں سے چار ڈیجیس ایسی ہیں جو ماسکیوٹو کے دورہ اسکیٹرڈ ہوتی ہیں ہنڈیٹ پرسن بات صحیح ہے تو کوششن نمبر سیونٹین کا فورت آپسن صحیح ہے آگلا کوششن نمبر ایٹین پہلا آپسن ہے مولسکا دوسرا آپسن ہے اینیلیڈا تیسا آپسن ہے ایکائنوڈرمیٹا اور نیسٹ آپسن ہے کارڈیٹا دیکھتے ہیں کس کا جواب آتا ہے صحیح مطلب پیگمنٹ ہی موسائنین کس میں پائے جاتا ہے پیگمنٹ ہی موسائنین پاؤنڈ ان ابھی کیبل کچھ ہی لوگوں نے جواب دیا ہے ارپا حسن کا جواب آیا ہے ارجا کا جواب آیا ہے اسنیحل کا جواب آیا ہے نبیتا کا جواب آیا ہے یوگتا کا جواب آیا مانڈوی کا جواب آیا مولانوگر کا جواب آیا امر کا جواب آیا اور ان سبھی لوگوں نے کہا ہے مولس کا تو ہم بھی کریں مولس کا تو فائلم آرثوپوڈا اور مولس کا کے انیملز میں ہیموسائنین پیگمنٹ پائے جاتا ہے تمہیں دھیان رکھنا ہے اور ہیموسائنین میں میٹل کونسی ہوتی ہے کھاپر ہوتی ہے اور ہیمو گلوبین میں کونسی میٹل ہوتی ہے آئرن ہوتی ہے یہ بات دھیان رکھنا ہے ہیمو گلوبین میں آکسیجن کو ٹرانسپورٹ اور بائنڈ کرنے کی کارپیبیلیٹی ہوتی ہے لیکن ہیموسائنین میں آکسیجن کو بائنڈ اور ٹرانسپورٹ کرنے کی کارپیبیلیٹی نہیں ہوتی ہے یہ چیزیں بھی تمہیں دھیان رکھنا ہے تو کوششن نمبر ایٹین کا فرسٹ انسر سہی ہے کوششن نمبر نائنٹین این اینا فیس ایکیوریم گرین ایکیورٹک پلانٹ آر گروڑ پرائیمرلی فار مطلب فیس ایکیوریم میں کے اندر گرین ایکیورٹک پلانٹ کو کس لئے اگایا جاتا ہے پہلا ہے آکسیجن پرات کرنے کے لئے سیو ٹو کے لئے مچھلیوں کے بھوجن کے لئے اور فور تھافسن ہے ڈیکوریشن کے لئے ٹائم سٹارٹ ہوتا ہے تمہارا اب دیکھتے ہیں کس کس کا جواب آیا ہے سہی ایکیوریم کے اندر گرین پلانٹ کیوں لگایا جاتے ہیں گرین پلانٹ نہیں لگاؤگے تو ایکیوریم میں مچھلیاں مر جائیں گی اس سارا کافی ہے اور سب نے کہا کہ آکسیجن پرات کرنے کے لئے تو نیتا چوپرک کا جواب سہی ہے ارپا حسن کا بھی جواب سہی امر سہی ارجہ کا جواب سہی اور ماندوی کا جواب سہی نویتا کا جواب سہی اتنے لوگوں کے جواب سہی آ چکے ہیں اگر جو ایکیوریم کے اندر گرین پلانٹ نہیں لگاؤگے تو آکسیجن نہیں مل پائے گی اور مشلیوں کی ڈیتھ ہو جائے گی اگلا کوشن نمبر تو کوشن نمبر نائنٹین کا فرسٹ آف سن سہی ہے اگلا کوشن ہے سیل تھیوری واس گیون بائی سیل تھیوری کس نے دیا تھا پہلا اپسن بیزمان دوسرا اپسن سٹن اینڈ بابیری تیسرا اپسن سلیڈن اینڈ سوان پھورت اپسن آلاب دائبب دیکھتے ہیں کس کا جواب سہی ہے سبھی کے جواب سہی ہیں بہت آسان کوشن ہم نے پوچھا ہے سلیڈن اور سوان بلکل سہی اینسر ہے سلیڈن اینڈ سوان تو دھیان رکھنا اگر یہی پر کوشن ہم تم سے پوچھتے تھے کہ فائنل سل تھیوری کس نے دیا تھا تب اینسر کیا ہوتا ہے اگر ہم یہ کوشن پوچھ لیتے فائنل سل تھیوری گیون بائی تو اینسر لے کے بتاؤ کیا ہوگا فائنل سل تھیوری گیون بائی ریکھا مسرام ریکھا مسرام مسرہ کلاسے چینل پر آپ کا بہت بہت سواغت ہے اور لگاتار کانٹینوٹی آپ بنائے رکھیں چینل کو لائک کر لیں سبکرائب کر لیں ویل آئیکن پریس کر لیں جیسے جو بھی ہم سوچنا دیتے ہیں وہ سوچنا آپ تک پہنچتی رہے اور ڈیڈی کلاس آپ جوائن کریں اور نشط روپ سے آپ سیلیکٹ ہوں گی تو صحیح بات ہے بلکل صحیح آپ ہے فائنل سل تھیوری کس نے دیا تھا فائنل سل تھیوری دیا تھا ریڈالف ورچو نے دیا تھا ریڈالف ورچو نے اور ریکھا جی ایک بات اور تم کو بتا دیں لائیو کلاس اپنی بارہ سے ایک چلتی ہے پرڑے لائیو کلاس بارہ سے ایک ماسٹر سریز چلتی ہے اس میں پوری بھائیو کے کوشنز کرائے جاتے ہیں لائیو میں اور سام کو seven to eight چلتی ہے چیلنجا سریز اس میں چیپٹر ویس کوشنز کرائے جاتے ہیں چیپٹر ویس کوشنز کرائے جاتے ہیں seven to eight وہ بھی لائیو کلاس چلتی ہے پرڑے اور دس تاریخ سے پندرہ جنوری سے مصرہ کلاسز کی کرس بیچ سٹارٹ ہو رہی ہے پندرہ جنوری سے اس کے ریشٹیشن دس جنوری سے سٹارٹ ہو جائیں گے اور جوم پر کلاسز چلیں گی تو جن لوگوں کو اپنی بھائیو بہت اسٹرانگ کرنی ہے وہ لوگ آپ جوائن کر سکتے ہیں اور یہ ایک ریش بیچ ابھی سے لے کر کے پی امٹی ایک جام تک چلے گی چلیے اگلا کوشن دیکھا جائے تو کوشن نمبر ٹونٹی کا تھرڈ اینسر ہے اگلا کوشن ہے آمنی سللی سللہ گیون بائی یہ کس نے کہا تھا آمنی سللی سللہ گیون بائی پہلا اپسن ہے رابرٹ براؤن دوسرا اپسن ہے ریڈالک ورچو تیسرا اپسن ہے سلیڈین نیسٹ اپسن ہے سوان دیکھتے ہیں کس کا جواب آتا ہے سہی ٹونٹی ون ٹھیک ہے ریکہ مسلام تو دس تاریخ کو آپ ریش ٹیشن کرا لیجے دیکھتے ہیں کس کا جواب آتا ہے سہی سہی جواب سب ہی کا آیا ہے ریڈالک ورچو ریڈالک ورچو بلکل جواب سہی ہے ریڈالک ورچو نے کہا تھا آمنی سللی سللہ اور آمنی سللی سللہ کا مطلب ہوتا ہے فارمیشن اپ نیو سل پرام اول سل مطلب نئی سلس کا فارمیشن اول سلس سے ہوتا ہے تو چاہے اپن کہیں آمنی سللی سللہ چاہے کہیں پری ایکجٹنگ سل دونوں باتیں ایک ہوتی ہیں تو کوششن نمبر ٹونٹی ون کا فرسٹ اپسن صحیح ہے کوششن نمبر ٹونٹی ٹو تم لوگوں کا لے سکتی ہے پریچھا سوڈیم پوٹیسیم پمپ ٹرانسپورٹ پہلا اپسن ہے تھری سوڈیم آئین اینٹو دیکھتے ہیں کس کا جواب صحیح آتا ہے دیکھتے ہیں کس کا جواب صحیح آتا ہے اس نیحل کا جواب آیا ہے نویتہ کا جواب آیا ہے اوڑجا کا جواب آیا ہے باقی لوگوں کے جواب ابھی تک نہیں آیا ہے دیکھتے ہیں کس کے جواب آتے ہیں کس کے نہیں ماندوی کا جواب آ چکا ہے ماندوی کا جواب آ چکا ہے اور جن لوگوں کے جواب آیا ہیں بلکل صحیح جواب ہیں تو کوشن نمبر ٹونٹی ٹو کا پورتھ اپسن صحیح ہے کوشن نمبر ٹونٹی ٹو کا پورتھ اپسن صحیح ہے چلیے آگلا کوشن ایلیمنٹ کوشن نمبر ٹونٹی ٹری ایلیمنٹ نیسیسری فار میڈل لیملا کونسا ایلیمنٹ میڈل لیملا کے لیے نیسیسری ہے پہلا اپسن ہے کالسیم دوسرا اپسن پوٹیسیم تیسرا اپسن کارپر نیسٹ اپسن جنگ دیکھتے ہیں کس کا جواب آتا ہے صحیح عمل نے جواب دے دیا ہے کالسیم اسنیحل کا جواب آیا نیتہ کا جواب آیا مونانگر کا جواب آیا نیتہ کا جواب آیا ماندوی کا جواب آیا ان سارے لوگوں کا جواب آیا ہے اور جواب صحیح بھی آیا ہے کالسیم سب نے کہا کالسیم صحیح بات ہے تو کوشن نمبر ٹونٹی ٹری کا فرسٹ اپسن صحیح ہے کوشن نمبر ٹونٹی فور آکسی سومز اکرسن آکسی سومز پائے جاتے ہیں پہلا اپسن ہے تھالیکوائٹ دوسرا اپسن ہے کلوروپلاس سرپیس تھیسا اپسن ہے مائٹوکاینڈیا تھیسا اپسن ہے میٹوکاینڈیا چوتھا اپسن ہے آلابد آئے باب دیکھتے ہیں کس کا جواب آتا ہے صحیح آکسی سومز صحیح جواب ہے میٹوکاینڈیا میں پائے جاتے ہیں ماندوی بلکل جواب صحیح ہے ارزاج بلکل جواب صحیح ہے میٹوکاینڈیا کے اندر پائے جاتے ہیں تو کوشن نمبر ٹونٹی فور کا تھرڈ آپسن صحیح ہے پروٹین سنسس اکرسان پروٹین سنسس کہاں پر ہوتی ہے پہلا اپسن ہے رائبوسوم دوسرا اپسن نیوکلیس تیسا اپسن لائسوسوم لیسٹ اپسن سنٹروسوم دیکھا جائے کس نے جواب دیا ہے سہی سہی تو سب سے پہلے عمل نے دیا نیتا اسنیحل ارجا ارپا حسن موناناغر ان سارے لوگوں نے جواب سہی دیا ہے کاشمہ ماندوی نیوکلیس کے اندر نہیں ہوتا ہے پروٹین سنسس کہاں پر ہوتی ہے رائبوسوم پر ہوتی ہے اسی لئے رائبوسوم کو کیا کہتے ہیں فیکٹری آپ پروٹین کہتے ہیں تو یاد رکھنا فیکٹری آپ پروٹین کس کو کہا جاتا ہے رائبوسوم کو کہتے ہیں رائبوسوم کو فیکٹری آپ پروٹین کہتے ہیں اگلا کوشن یہ ہے which of the following hormones stimulate contraction of smooth muscles at the time of delivery کونسا hormone delivery کے سمیں your trust کی smooth muscles کے contraction کو stimulate کرتا ہے time start ہو چکا ہے دو لوگوں کے جواب آ چکے ہیں چار لوگوں کے جواب آ چکے ہیں دیکھتے ہیں کس کا جواب آتا ہے سہی سب سے پہلے جواب کس کا ہے نویتہ کا اس کے بعد امر کا پھر ارجا کا اسنیل کا اور جواب صحیح بھی ہے اور ریکہ میں سلام تمہارا بھی انسر صحیح ہے بیری گوٹ آتے ہی تم نے انسر صحیح دیا ہے تو کسی بھی فیمیل میں جب ڈیلیوری ہونے والی ہوتی ہے تو لارز ایمانٹ میں آکسیٹوسن ہاربون سیکریٹ ہوتا ہے اور آکسیٹوسن ہاربون یوٹرس کی سموت مسلز کو کانٹیکٹ کراتا ہے اور جب یوٹرس کی سموت مسلز کانٹیکٹ ہوتی ہے تو بھینکر تیز درد پیدا ہوتی ہے اور اس درد کو کیا کہتے ہیں لیور پین کہتے ہیں اور تب نارمل ڈیلیوری ہوتی ہے تو لیور پین کے لیے کون جمعیدار ہے آکسیٹوسن ہاربون جمعیدار ہے اور سب ہی کا انسر صحیح ہے دیکھیں بچہ پیدا ہونے کے بعد میں بچے کو کیا چاہیے دھوچ چاہیے تو بتائیے کونسا ہاربون مامری گرینڈ سے ملک کے سیکریشن کو اسٹیمولیٹ کرتا ہے نائی بھائی نائی بھائی گلت بات گلت بات پرو لیکٹین ہاربون دائی نائی 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 سب کے گلت جواب ہنڈیڈ پرسن جواب گلت ہیں پرو لیکٹین ہاربون کیا کرتا ہے مامری گرینڈ کے اندر ملک کا پروڈیکشن کراتا ہے مامری گرینڈ کے اندر ملک کا پروڈیکشن کون کراتا ہے پرو لیکٹین ہاربون اور آکسیٹوسن ہاربون کیا کرتا ہے اچھا تمہارا صحیح ہے ہاں تمہارا صحیح ہے بھائی اور آکسیٹوسن ہاربون کیا کرتا ہے مامری گرینڈ سے ملک کو باہل نکالنے کے لئے اسٹیم لیٹ کرتا ہے تو دونوں باتیں تمہیں یاد رکھنا ہے پرو لیکٹن ہارمون اسٹیم لیٹ پروڈکشن آف ملک اندر میمیری گرینڈز بٹ آکسیٹوسن ہارمون اسٹیم لیٹ میمیری گرینڈز فار سیکریشن آف ملک تو یہ دونوں باتیں تمہیں یاد رکھنا ہے جرور یاد رکھنا ہے جیسے ابھی کنپیوچ ہو گئے اسی پرکار سے کنپیوچ نہیں ہونا ہے اگلا کوشن یہ ہے پینیل باڈی کی اورجن کیسی ہوتی ہے اورجن آف پینیل باڈی اس پینیل باڈی کی اورجن کیسی ہوتی ہے ایکٹوڈرمل میجوڈرمل یا انڈوڈرمل اورجن آف پینیل باڈی اس دیکھتے ہیں کس کا جواب آتا ہے سہی پینیل باڈی کی اورجن ہی ہے تو پینیل باڈی کی اورجن ایکٹوڈرمل ہوتی ہے اگلا کوشن یہ ہے پینیل باڈی فارنٹ ان دہ برین اندھا ڈارسل سرپس آفوڈر برین دوسرہ اپسن وینٹل سائٹ آفوڈر برین تیس سابو چوتھا ننگ میں نے پوچھا ہے پینیل باڈی ڈارسل سائٹ آفوڈر برین پر پائی جاتی ہے یا وینٹل سائٹ آپ فور برین پر پائی جاتی ہے پینیل بوڈی ڈارسل سرفیس پر پائی جاتی ہے یا وینٹل سرفیس پر سب کا جوب آ چکا ہے ڈارسل سرفیس پر ریکہ نے بھی جوب دے دیا ہے مانڈوی نے بھی جوب دے دیا ہے ڈارسل سرفیس پر نویتہ کا بھی جوب آ چکا ہے تو میرا بھی ماننا ہے کہ یہ پینیل بوڈی فور برین کی ڈالسن سرپیس پر پائی جاتی ہے اگلا کوششن یہ ہے نیچ کوششن ریگولیشن اپ ٹونٹی پور آور ریدم اپ آور باڈی ٹونٹی پور آور ریدم اپ آور باڈی پر کون کنٹول کرتا ہے ٹونٹی پور آور ریدم باڈی پر کون کنٹول کرتا ہے which are the following glands کنٹول آور 24 آور ریدم اپ آور باڈی ریدم اپ آور باڈی بیری گویڈ بیری گویڈ پینیل باڈی کرتی ہے پینیل باڈی 24 آور ریدم اپ آور باڈی پر کنٹول کرتی ہے اگلا کوششن ہے سلیپ ویک سائیکل پر کنٹول کس کا ہوتا ہے سلیپ ویک سائیکل پر کنٹول کس کا ہوتا ہے سلیپ ویک سائیکل پر کنٹول بائی سلیپ ویک سائیکل پر کنٹول بائی سبھی کا جواب صحیح آیا ہے اور جاتھائیمس نہیں کنٹول کرتی ہے پینیل باڈی کنٹول کرتی ہے تو جن لوگوں نے پینیل باڈی جواب دیا ہے ان کا بلکل صحیح جواب ہے بلکل صحیح جواب ہے اگلا کوششن یہ ہے نیس کوششن بیگسٹ انڈوکرین گلینڈ سپاؤنڈ انڈا باڈی باڈی کے اندر بیگسٹ انڈوکرین گلینڈ کونسی ہوتی ہے بیگسٹ انڈوکرین گلینڈ انڈا باڈی باڈی کے اندر پائی جانے والی بیگسٹ انڈوکرین گلینڈ کونسی ہے ابھی تک تین چار لوگوں کے جواب آیا ہے اسنیل کا جواب آیا ہے نیتا کا جواب آیا ہے نویتا کا جواب آیا ہے مونا امر کا ماندوی ارجا یہ سبی کا جواب ہے تھائرائیٹ گلینڈ باڈی کی سب سے لارجسٹ گلینڈ ہوتی ہے اور صحیح بھی بات ہے تھائرائیٹ گلینڈ باڈی کی لارجسٹ گلینڈ ہوتی ہے انڈوکرین اگر کوششن پوچھا جائے باڈی کے بیگسٹ ایک جوکرین گلینڈ کونسی ہے باڈی کی بیگسٹ ایک جوکرین گلینڈ باڈی کی بیگسٹ ایک جوکرین گلینڈ کونسی ہے صحیح بات ہے سب کے جواب صحیح آ رہے ہیں سب سے پہلے اس نیہل نے جواب دیا عمل نے جواب دیا ارجہ نے جواب دیا نیتہ نے جواب دیا سب کا کہنا ہے لیور تو لیور باڑی کی بیگیسٹ ایک جو کرنگ لینڈ ہے اور تھائرائیٹ باڑی کی بیگیسٹ انڈو کرنگ لینڈ ہے بیری گوٹ ریکہ بلکل صحیح جواب ہے نویتہ بلکل صحیح ہے اگلا کوششن میرا تمہارے دیئے یہ ہے which are the following gland store on security substance کون سی gland ہے جو اپنے security substance کو store کر کے رکھتی ہے which are the following gland store on security substance کون سی gland ایسی ہے جو اپنے security substance کو store کر کے رکھ لیتی ہے جواب نیتہ کا دیا ہے نیتہ نے سب سے پہلے دیا پھر مونا ناغل نے دیا بیری گوٹ بہت صحیح جواب دیا ہے باڑی کے اندر کیول یہی ایک gland ایسی ہے تھائرائیٹ جو اپنے security substance کو store کر کے رکھ لیتی ہے باقی باڑی میں کوئی بھی gland ایسی نہیں ہے جو اپنے security substance کو store کر کے رکھ سکے اور جواب سب سے پہلے نیتہ نے دیا اس کے بعد مونا اس کے بعد اسنیحل ارجا ماندوی حسن ان سارے لوگوں نے جواب دیا اور صحیح جواب دیا ہے تھائرائیٹ گلینٹ تو تھائرائیٹ گلینٹ بلکل صحیح جواب ہے تو خوب جم کر کے محنت کریے ایک بھی کوششن گلت نہ ہونے پائے جیسے آج بھی ایک دو کوششن گلتیاں کیا ہے اور میرک ماننا ہے کہ نیتہ چوپرا سر مارفین الکیلوائیڈ ہے یا نہیں ہے بس الکیلوائیڈ ہے یس بیٹیہ 12 کی بک نیچے ہو گیا الکیلوائیڈ ہے نیتہ سوہن بھائی بہت لیٹ کر دیئے آج اب کلاس بند ہو گئی ہے سبھی کو دھنیوات نیتہ چوپرا مارفین جو ہے الکیلوائیڈ ہے الکیلوائیڈ ہے اور سبھی کو ہماری طرف سے دھنیوات پھر ملیں گے سام کو ساتھ سے آٹھ لائیب کلاس چیلنجر سریز کے ساتھ بیٹا سوہن یہ جو ماسٹر سریز ہے وہ بارہ سے ایک سلو ہوتی ہے اور چیلنجر سریز جو ہے وہ سام کو ساتھ سے آٹھ سلو ہو جاتی ہے لیٹ بلکل نہیں ہوتی ہے مطلب کریکٹ ٹائم پر سٹارٹ ہو جاتی ہے اور تم لوگوں کو بتا دیں پندرہ جنوری سے کریس بیس سلو کرنے جا رہے ہیں اس میں جولوجی اور بارٹنی کمپلیٹ پڑھائیں گے اور کلاسز چل رہیں گی جوم پر چلیں گی اور پی امٹی تک چلیں گی جب تک پی امٹی نہیں ہوگی تب تک یہ کلاسز چلتی رہیں گی اس کے ریشٹیشن دس تاریک سے سٹارٹ ہو جائیں گے ہاں بارہ بجے سے ماسٹر سریز بارہ بجے سے اور چیلنجر سریز سام کو سات بجے سے سٹارٹ ہوتی ہے چیلنجر سریز چیپٹر وائس سلو ہوتی ہے اور ماسٹر سریز پوری بائیو سے کوشن پوچھ جاتے ہیں جیسے چیلنجر سریز میں جنیٹکس چل لہی ہے جنیٹکس چل لہی ہے جنیٹکس کا سیکنڈ چیپٹر چل لہی ہے تو اوکے پھر سام کو ملتے ہیں سات بجے تب تک کیلئے تھینکیو بیسٹا پلاک